موسیقی اس بولیٹن میں اتر پدیش کی بڑی راجنیتی کھلچت سے لے کر دنلی انسیار مہاراشت میں ہر دن بدلتے دعاف پیچ پر بات ہوگی وہی مدر پدیش راجستان بیہار سمیت ہندی بیلڈ کی چوکانے والی خبریں بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن سب سے پہلے بات اخند بھارت میں آج کی چھے بڑی خبروں کی کر لیتے ہیں اور یہ وہ خبریں ہیں جن پر ہے پورے دیش کی نظر سب سے پہلے پہلی خبر پانچ دن میں دوسرے باہر آزمگر دورے پر اخلیش سیاسی گلیارے میں ڈیمپل یادف کے چناؤ لڑنے کے اچھکے لے کیا آبو آزمی کے بغاوت کو روکنے کے لیے بابوہ نے ڈیمپل قداب لگایا یان واپی کیس میں یہ تھا استطیب بنائے رکھنے کی مسلم پکش کی عرضی سپریم کورٹ میں خارج بریلی کے مولانا کا زہریلا بیان ہر مسجد کو مندر بنانا چاہتی ہے سرکار اور تیسری خبر گنا کانج میں پولیس والوں کی ہتیا کرنے والا ایک اور گنے گاہ ڈھیر شیوراج کی ہری جنڈے کے بعد آکشن میں ایمپل پولیس بچے دو پرار آروپیوں کی تلاش ہوئی تیز جیتن رام مارچی کی راجسبہ کی سیج کی بانگ پر نیتیش نے سادی چکپی سیاسی گلیارے میں سوال کیا راجسبہ چناؤ میں کھل دکھائے گا بیہار انڈیے کا خمسہ اور پانچویں خبر اتراخن میں شادی کی مندب کو توفان نے اڑا دیا ڈی جے کی دھن پر تھیرک رہے دولہ دولہن گر پڑے اور اس سب کے بیچ بڑی خبر یوپی چناؤ میں کرحل سے جیتنے کے بعد اکھلیش یادو نے آزمگڑ کی سانسدی سے اسطیفہ دے دیا تھا اس سیٹ سے اب وہ اپنی پتنی ڈیمپل یادو کو چناؤ لڑانے کی گول بندی کرتے نظر آ رہے پانچ دن میں دوسری بار اکھلیش کے آزمگڑ دورے نے یوپی کے سیاسی گلیارے کو چونکا دیا ہے سوال اٹھنے لگے کیا ببوہ ایمپل آبی کو اپچناو میں یہاں سے اتارنے والے ہیں یہ سوال اس لیے بھی ہے کیونکہ آزمگڑ سیٹ پر اپچناو لڑنے کے لیے پارٹی میں کھماسان مچا ہوا ہے لہٰذا اکھلیش نہیں چاہتے کہ آزم خان کی طرح آزمگڑ سیٹ کو لے کر پارٹی میں دو پھار بنے ایک دن پہلے ہی سماجوادی نے تھا ابو آزمی نے یہ کہہ کر چونکا دیا تھا کہ سماجوادی پارٹی میں میری حیثیت زیرو ہے آزمگڑ سے کون چناو لڑے گا اس پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا میرے مالک اکھلیش یادب ہی بولیں گے ابو آزمی کے تنزیہ انداز کے چند گھنڈے بعد ہی اکھلیش یادب اچانک آزمگڑ پہنچ گئے ابو آزمی کو شان تکروانے کے لیے جانبوچ کر اشارہ کر دیا کہ آزمگڑ سے کوئی اور نہیں ڈمپل چناو لڑنگ تو آزمگڑ سنسدی سیٹ پر چناو لڑنے کے لیے سماجوادی پارٹی میں ہی کئی دعویداریاں ہو رہی تھی اس میں سب سے تازہ نام ابو آزمی کا ہے ممبئی میں سماجوادی سیاست کرنے والے ابو آزمی کا گھر آزمگڑ میں ہی ہیں چاچا شیفپال بھی بیٹے آدھتے کے لیے آزمگڑ کا ٹکٹ چاہ رہے تھے سودروں کے مطابق آزم سمرتخیمہ بھی آزمگڑ کا ٹکٹ چاہ رہا ہے آزمگڑ سماجوادی پارٹی کا گھر ہے لیکن آزم خیمے کے دو پھاڑ ہونے کا اثر یہاں کے مسلم ووٹ بینک پر پڑھائے اسی لیے ڈمپل کو آزمگڑ سے چناوی دنگل میں اتارنے سے پہلے اکھلیش موچہ بندی پکی کر لینا چاہتے ہیں اور دیکھیں سماجوادی پارٹی کے نیتا آزم خان کی زمانت پر سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سرکشت رکھ لیا ہے آپ کو یہ بھی بتا دے کہ آزم خان کو 88 ماملے میں زمانت مل گئی لیکن اس کے بعد پولیس نے ان کے خلاف 89 فار درج کر لی ہے اور جس میں زمانت ملنی ابھی باتی ہے آزم خان کی زمانت پر سپریم کورٹ نے بھلے ہی اپنا فیصلہ سرکشت رکھ لیا ہو لیکن یو پی سرکار نے کورٹ میں آزم کو عادتن اپراد ہی بتاتے ہوئے زمانت کا ویروت کیا ہے یو پی سرکار کے ایڈشنل سولیسٹر جنرل ایس وی راجو ادھکاری نے بتایا کہ آزم خان ابھی بھی جیل سے ادھکاریوں کو دھمکی دیتے ہیں کہ میری سرکار آئے گی تو ایک ایک سے بدلہ لوں گا آپ کو بتاتے کہ سپریم کورٹ میں آزم خان کی پیردی ورشت وکیل کپن سببل کر رہے ہیں اس سے پہلے نچلی آدھارت میں آزم کے ماملے میں ہو رہی دیری کو لے کر سپریم کورٹ ٹپڑنی کر چکا ہے ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ اب ماملے کی اگلی سنبائی کب رہتا ہے کیا اترپدیش کے راجدھانی لکناؤں کا نام جلد ہی بدلنے والا ہے یہ اس لیے کیونکہ سی ایم یوگی آدھر تنات کے ایک ٹویٹ کے بعد یہ سوال اٹھنے لگا ہے سی ایم یوگی کے اس ٹویٹ کے بعد اب لکناؤں نام پر بحث چھڑ گئی ہے جس میں کل یوگی نے پی اے موڈی کے سواگت میں لکھا تھا شیشافتار بھگوان شری لکشمند جی کی پاور نگری لکناؤں میں آپ کا ہاردیک سواگت و ابھیرندن یوگی کے اسی ٹویٹ کے بعد یہ قیاس لگنے شروع ہو گئے کہ اب لکناؤں کا نام بھی بدلا جائے گا کیونکہ پچھلے کافی سمیے سے لکناؤں کا نام بدل کر لکشمند پوری لکھنپوری یا لکھنپور کرنے کی مانگ اٹھ رہی ہے ایسے میں جب سی ایم یوگی خود لکناؤں کو لکشمند جی کی پاور نگری کہتے ہیں تو اس کے مائنے کافی الگ ہو جاتے ہیں یہی بجھا ہے کہ اب یوگی کے ٹویٹ کے بعد اب لکناؤں نام پر لوگ بٹنے لگے اور ادھر گیانواپی پر اکساوے کی سیاست گرمہ رہی ہے اس پر مو کھولنے سے سماجوادی مکھیا خلیش بھلے بچ رہے ہیں لیکن سماجوادی سانسد ایسٹی حسن نے اس پر مجبوری جتانے کی نام پر ویوادت بیان دے دیا ہے باریلی کے مولانا تو ایک قدم آگے بڑھ کر اسے نئے بانچوارے کی بنیاد بتا دے رہے ہیں گیانواپی پر سوال ہوا تو سماجوادی سانسد ایسٹی حسن نے اس سرکار کے ساتھ ساتھ سپریم کوج پر سوال اٹھانے کی حواقت کر دی انہوں نے کہا کہ جو کام مغلوں نے کیا وہی کام آج سرکار کر رہی ہے جس کی لاتھی اس کی بھیس والا کام ہو رہا ہے آج پوارے میں شیولنگ دیکھا جا رہا ہے اب عدالت صحیح فیصلہ دے یا گلت اسے مانا جائے گا برے لی کے مولانا توکیر رضا تو گیانواپی پر اوکساوے والا بیان دیتے نظر آئے سونٹے اور شیولنگ میں انتر نہیں کرنا آتا ہے یہ حیرت کی بات ہے توکیر رضا نے یہ بھی کہا کہ بی جی پی اور سنگ دیش میں ایک اور بٹوارہ چاہتے ہیں ایسے ڈھونڈیں گے تو ہر مسجد میں شیولنگ ملے گا کیونکہ ہر مسجد میں پنگوارہ ہے تو گیانواپی کے وضو خانے میں شیولنگ یا پھوارہ پر گرماتے بیواد میں سپریم کاؤٹ کی بھی انتری ہو چکی ہے ادھر سروے میں ملے سبوتوں کو لیگ کرنے کے عاروپ میں وارنسی کورٹ نے ایڈوکیٹ کمیشنر اجائی مشرا کو پت سے ہٹا دیا جیانواپی کے وضو خانے کے اس ویڈیو کے وائرل ہونے پر وارنسی کورٹ نے اجائی مشرا کو ایڈوکیٹ کمیشنر پت سے ہٹا دیا وارنسی کورٹ میں اب وشال سنگھ اور اجائی پرتاب سنگھ سروے ریپورٹ داخل کریں گے اس کے لیے دو دن کا سمجھ دیا گیا ادھر گیانواپی ماملے میں یا تھا اسیتی کی مانگ پر سنوائی میں سپریم کورٹ نے نماز کی اجازت تو دے دی لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ شیولنگ والی جگہ کو سرکشت سیل کر کے رکھا جائے ماننے نیالہ کے سامنے وہ ریپورٹ آئی نہیں وہ ویڈیو آئی نہیں وہ دیکھا نہیں گیا کہ کیا سروے ہوا کیا نہیں ہوا تو کسی ویپتی وشیش کے کسی پر آرتہ پت پر یہ مانگ کیسے لیا گیا مسلم پکش کے اپیل پر سپریم کورٹ نے ہندو پکش کے ساتھ یوپی سرکار وارنسی کے ڈی ایم پولس کمیشنر اور کاشی وشفنات بورٹ کو نوٹس دیا ہے جس پر انیس مہی کو اب سنوائی ہوگی اور گیانواپی میں یہ تھا اس ستھی برقرار رکھنے کی مانگ پر مسلم پکش کو آس سپریم کورٹ میں بھی جھٹکا لگ چکا ہے گیانواپی پر یہ سپریم جھٹکا مانا جا رہا ہے سپریم کورٹ نے سیندھا ہندسکشیپ کرنے سے انکار کر دیا ہے اور کہا کہ وارنسی کورٹ سیول ماملے کا نپتارہ کر لے سپریم کورٹ کی آدیش پر وزو خانہ سٹیل بھی کر دیا گیا ہے مسلم پرسنل لاؤ بوڈ نے اس کو لے کر ورچول باچھک بلائی ہے وزو خانہ بند کروانا نائنصافی ہے یہ بھی کہہ دیا گیا ہے ادھر مغلوں کی نشانیوں کے نیچے مندر اور ہندو دیوی دیوتاؤں کے ساکش کی لڑائی تراصل بڑھتی جا رہی ہے ہندو مہا سبا کے عدیشت سوامی چکرپانی مہاراج نے عبداللی کی جامہ مسجد کی خودائی کی مانگ اٹھا دی چکرپانی نے دعویٰ کیا کہ جامہ مسجد کے نیچے اور انگزیب نے سیکڑوں ہزاروں دیوی دیوتاؤں کی پرتیمائیں دبا رکھی کاشی کی گیانواپی مسجد مطورا کی ادکہ خطب منار اور تاج محل کے بعد عبداللی کی جامہ مسجد پر ہندو سنگٹنوں نے دعویٰ ٹھوک دیا ہے ہندو مہا سبا کے عدیشت سوامی چکرپانی نے دعویٰ کیا کہ جامہ مسجد کے نیچے ہندو دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں ہیں چکرپانی نے جامہ مسجد کے شاہی امام سے مانگ کی ہے کہ جامہ مسجد کی خدائی کرانے کی اجازت دیں تاکہ جو بھی سچ ہے وہ سبھی لوگوں کے سامنے آ جائے جامہ مسجد کی جو نیچے کی خدائی کرنے دے جامہ مسجد کے نیچے جو خدائی کر کے اپنی دیوی دیوتاؤں کو نکال کر کے ان کو یہ اتھاستان رکھا جائے اس سے پہلے بھی چکرپانی دلی کا نام بدل کر اندرپرست رکھنے کی مانگ اٹھا چکے ہیں بتانے کی بارانسی میں گیانواپی مسجد کے سروے کے دوران وضو خانے میں شبلنگ ملنے پر چکرپانی نے کہا تھا کہ یہ بات سو فیصدی پختہ ہو گئی کہ وہاں ہندو مندل تھا اور ادھر اتھر پردیش میں جاری ہے بابا کے بلڈوزر کا کہہ لیکن اتکرمند پر ہو رہی کاروائی میں بھی اخلیش شیادم کو سیاست نظر آ رہی ہے اخلیش نے بلڈوزر کاروائی کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی پر نشانہ ساتھ دیا ہے بلڈوزر کو لے کر اب ایس پی ادھر اکش اخلیش شیادم نے بی جی پی پر نشانہ ساتھ دیا ہے اخلیش نے کہا کہ بھارت میں سب سے زیادہ بی جی پی کے لوگوں کے عوید گھر بنے ہیں میاموں کا پالنگ کوئی نہیں کر رہا یو پی میں سب سے زیادہ گلت طریقے سے گھر بی جی پی نیتاؤں کے ہیں گلت طریقے سے بنائے گئے اگر گھر کسی کے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے منگلوار کو آزمگر پہنچے اخلیش یہی نہیں رکھے انہوں نے کہا کہ کل مکھے منطری نے جس اسپطال کا ادھاتن کیا وہ ریزیڈنچل علاقے میں کیسے ہو سکتا ہے کیس پر بلڈوزر چلے گا ایس بیچ یو پی میں منگلوار کو بھی کئی جگہوں پر بابا کا بلڈوزر جم کر گر جا کازگنج میں اوید جوا سٹھا اور مادک پدار کے بڑے مافیا کی لگھک پانچ کروڑ روپے کی سمپتی پر بلڈوزر چل گیا تو وہیں گازیباد کے موڈی نگر میں دھکانداروں کے آتکرمن کو گرانے پہنچے پرشتہ سن سے خود آتکرمن کاریوں نے تین دن کی محلت مانگی ہے جبکہ ایک دن پہلے جانپور کے سرائے خوازہ میں بلڈوزر جم کر گر جا داراق کے بیس بیگا زمین پر بنے اکتیس کمرے شوچالے اور دھکانوں کو پل بھر میں ڈہا دیا اگر یو پی کے آزمگر میں پورو ویدھائک سرویش سنگھ سیپو ہتیاکان معاملے میں سزا کا اعلان کر دیا گیا ککھیا دھروک کمار اور فکونٹو سنگھ سمیت سات کو عمرقیت کی سزا سنائی گئی ہے پورو ویدھائک سرویش سنگھ سیپو ہتیاکان کی مقدمے میں سنوائی پوری کرتے ہوئے عدالت نے کنٹو سنگھ سمیت سات لوگوں کو عمرقیت کی سزا سنائی ہے سبھی آروپیوں پر پچاس پچاس ہزار روپے کا جرمانہ بھی لگایا گیا اسی ماملے میں دس مہی کو نو لوگوں کو دوش صد کیا گیا تھا لیکن ان میں سے دو رزوان اور وجہ یاداؤ کے ابھی تک فرار ہونے کے چلتے آج ان کی بھی پتراولی الگ کر دی گئی پہلے سے دو انی ابھی شیخ سنگھ بھونوں اور عربند کشب بھی فرار ہونے کے چلتے ان کی پتراولی الگ تھی وشیش ستر نے آیا دھیش گینگسٹر کوٹ رامانند نے منگلوار کو فیصلہ سنایا مدر پردیش میں گناہ کی گھٹنا پر اب سیاست بھی شروع ہو چکی ہے کاؤنگریس نے آروپیوں کے تار بی جی پی سے جوڑنے کی کوشش کی ہے تو وہیں آج تیسرے آروپی زہیر کو پولیس نے ایک انکاؤنچر کے دوران مار گر آیا ہے حالانکہ گناہ گھٹنا کے آروپی شکاریوں کے انکاؤنچر پر اب سوال بھی اٹھنے رہے ہیں گناہ میں تین پولیس کرمیوں کی گولی مار کر ہتیا کرنے والے شکاریوں میں سے ایک چھوٹو ارپ زہیر کو پولیس نے انکاؤنچر میں مار گر آیا ہے یہ انکاؤنچر گناہ کے دھرماودہ بھدولی مارک پر منگلوار تڑکے ہوا اس انکاؤنچر میں ایک کانسٹیبل کو بھی گولی لگی ہے اس بیر چار دن پہلے ہرن اور مور کی شکاریوں سے ہوئی مر بھیڑ میں شہید تین پولیس کرمیوں میں سے ایک ایسائی راجکمار جاتو کی گھر منگلوار کو پہنچے پورو منتری جیوردھن سنگھ نے بی جی پی پر حملہ بولا ساتھی آروپی شہناس کا رشتہ نگر پنچات منتری مہیندر سنگھ سے سوڈیا سے جوڑ دیا پولیس نے اس ماملے میں اب تک نو نامجد آروپی بنائے ہیں ان میں سے تین آروپی نو شاد اور شہزاد اور زہیر کو مر بھیڑ میں مار گرائیا گیا ہے جبکہ چار کو گرفتار کیا ہے دو آروپی اب بھی فراد ہیں ادھر اتر پدیش کے کانپور میں سماجوادی پاتری نیتا کی ہنڈائی سامنے آئی ہے وائرل ویڈیو میں ایس پی کے چھاتر سبا اپاد دیکش امران ٹینکر دکان میں گھس کر سٹور مالک کو پیٹتے ہوئے نظر آ رہا ہے یہ تصویر کانپور کی ہے دو فراد ہونے پر یونین کی راشتری آدھیاکش نریش ٹرکیت کا بڑا بیان سامنے آیا ہے نریش ٹرکیت نے بر بنتوارے کی پیچھے بی جی پی کی ساسیش بتایا اس بیچ یونین کے راشتری پرواکتاد چودی راکیش ٹرکیت نے سب کر دیا کہ ہمارا سنگتن بھارتی کسان یونین رجسٹرڈ سنگتن ہے بھلے ہی سنگتن الگ الگ ہو لیکن سب کا ادشی ایک ہے کسانوں کی ہیت کے لیے لڑنا آپ کو بتا دے کہ ایک دن پہلے ہی یونین کے اوپادیاکش راجیش چوہان اور کسان نیتا دھرمیندرو ملک نے بھارتی کسان یونین سے الگ ہو کر بھارتی کسان یونین اور آج نیتک سنگٹن بنانے کا اعلان کیا تھا اور یہاں سرکار میں شامل جیتن رام مانچی کے پارٹی ہندوستانی اوامی موچہ کو لے کر سیاسی سسپنس بڑھتا جوا رہا ہے مانچی نے جس طرح سے ویدھان پریشد یا پھر راجو سبا میں ایک سیٹ کی مانگ رکھی ہے اس پر نیتیش کمار نے چپی ساد رکھی ہے اسے بیہار کے انڈی اے گڑ بندھن میں اندر خانے گھماسان کے اکلے پھر دیز ہیں ابھی ایک دن پہلے بیہار کے پورو مکہ بندری جیتن رام مانچی نے انڈی اے کے اپنے سہیوگی ساتھیوں سے ویدھان پریشد یا پھر راجو سبا میں ایک سیٹ کی مانگ کی تو سیاسی گلیاروں میں انڈی اے کی ایک جھٹا کو لے کر اٹکلوں کا بازار گرم ہو گیا کیونکہ مانچی کی مانگ کو لے کر نہ تو سی ایم نیتیش سنجیدہ لگ رہے ہیں اور نہ ہی بی جے پی ایسے میں اگر مانچی نے ناو بدلی تو پھر چار ویدھائکوں کی بدولت بیہار میں سرکار چلا رہے نیتیش کمار کے لیے بڑی پریشانی کھڑی ہو جائے گی پوروکینڈری اگریمنٹری اور کانگریس نیتا پی چودمبرم اور ان کے بیچے کے خلاف دیش بھر میں نو ٹھکانوں پر سی بی آئی نے آج چھاپے ماری کی ہے آر اوپ ہے کہ دو ہزار دس سے چودہ کی بیچ کارٹی نے دو سو پچاس چائنیز لوگوں کو ویزا دلانے کے لیے پچاس لاک روپے رشوت لی تھی سی بی آئی نے کانگریس نیتا کارٹی چودمبرم اور ان کے پتا اور پوروکینڈری منٹری پی چودمبرم کے نو ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی آر اوپ ہے کہ کارٹی چودمبرم نے یو پی اے سرکار کے دوران دو سو پچاس چینی نگری کو ویزا دلانے کے لیے کتھت طور پر پچاس لاکھ روپے کی رشوت لی تھی چھاپیماری کی کاروائی اوڑی شاہ ممبائی کرناچہ دلی اور چینی میں چودمبرم کی چھکانوں پر ہو رہی ہے اس بیچ مانگلوار کو جیسے ہی دیش بھر میں کارٹی چودمبرم کے پریسروں پر سی بی آئی کی ریڈ ہوئی ویسے ہی کانگریس سانس کارٹی چودمبرم نے ایجنسی پر تنج کستے ہوئی ٹویٹ کیا کہ میں تو گرتی بھی بھول گیا ہوں کتنی بار ایسا ہو چکا ہے اس کا ایک ریکارڈ ہونا ہی چاہے آپ کو بتا دے گی آئین ایکس میڈیا کے لیے ایف آئی پی بی کی ونظوری پانے کے لیے کارٹی چودمبرم پہلے ستہی جانچ کے دائرے میں ہے فلم جگت کے سب سے پرانے فیسٹیول میں شامل کانز فلم فیسٹیول کے پچھوہترویں سنسکرن کا آغاز ہو گیا ہے اس بار فلم فیسٹیول میں پہلی بار بھارت کنٹری آف آنر کے روپ میں شامل ہوئے فرانس کی راجدھانی پیریس میں منگلوار سے کانز فلم فیسٹیول کی شروعات ہو گئی لیکن اس بار یہ فیسٹیول بھارت کے لیے خاص ہے کیونکہ پہلی بار بھارت کو اس فیسٹیول میں کنٹری آف آنر کے طور پر حصہ لینے کا موقع ملا ہے یہی وجہ ہے کہ اس بار کانز میں فلموں کا پردرشن بھارت کو کیندر میں رکھ کر کیا جائے گا اس فیسٹیول میں بھارت کو کنٹین ہب آف آف دی ورلڈ کے طور پر پرستوط کیا جائے گا یہ فیسٹیول سترہ مئی سے اٹھائیس مئی تک چلے گا بھارت کے لیے موقع اور خاص تب ہو جاتا ہے جبکہ ایک طرف جہاں کانز فلم فیسٹیول اس سال یعنی اپنی پچہتر وی برشگاٹ منا رہا ہے اور چلے فٹفر انداز میں اخند بھارت کی وہ خبریں جس پر آپ کے نگاہ جانی ضروری ہے ہمچل میں سولن کے کسولی جنگل میں آگ لڑنے کا سلسلہ جاری اچانک سے پھر سے بھڑتی آگ ابھی بھی آگ بجانے کے پریاست جاری پیار کے جوان آباد میں شادی سماروں میں شخص نے کی ہرش فائرنگ ہرش فائرنگ کا ویڈیو ہوا وائرل پولس نے ساتھی چکتی ایم پی کے چھترپور میں شادی کی ایک دن پہلے اٹھی بیٹی کی ارثی منچالے کی دھمکی سے پریشان تھی یوگتی گھر میں گھس کر تمنچہ دکھا کر دیتھی دھمکی ویڈیو ہوا تھا وائرل یوپی کے جانپور میں دبنگوں کی خونڈائی گھر میں گھس کر دلیت پریبار پر کیا ہملا لاچی دندوں سے پیٹنے کے بعد گھر میں آگ لگائی سوشل میڈیا پر ویڈیو بائرل علیگر میں نالی کے ویواد میں دو پکشوں میں جم کر مار پیٹ ہوئی دونوں پکشوں کے کئی لوگ ہوئے زخنی سوشل میڈیا پر وائرل ہوا گٹی ایم آچل کے چمبہ میں گوشالہ میں لگیا کئی مویشی جلکر خاک گرامینوں کو بھاری نقصان زلہ پرشاسن نے دی مدد بادی پردیش کے ان دور میں آٹو ڈرائیور نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نشیڑی یوک کی پٹائی کر ڈالی نشیڑی یوک کی موت میں پولیس نے چار آروپیوں کو بھی رفتار کیا رانستان کے دائپور میں شرابی یوک نے دکان میں جم کر توڑ پول کیس اسی ٹی وی میں قید وی نشیڑی یوک کی گردوس پولیس نے درچ کیا کیس علیگر میں یوکتی کے ساتھ سمودائی وشیش کو یوک نے چھر چھڑ کی آروپی یوک کی لوگوں نے جم کر دھنائی کر ڈالی مار پیٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائر گجرات کے بھروچ میں بھارت اور اسائین کیمیکل کمپنی میں لگی بھی شن آگ آسمان میں اٹھا دھنے کا خوبار پچھی سے زیادہ کروچاری زخمی راستان کے کچھ پتلی میں آگ کا تانڈا اگ کسانوں کی خیت کی بار اور ہرے بھرے پیٹ گل کر خاک ہوئے آپ کو بجھانے کا کام جاری مدر پردیش کے کھرگور میں پتنے کی موت کے غم میں پتی نے بھی دم توڑا ایک ساتھ اٹھی بزرگ دم پتی کے ارثی بین باجی اور بیجے کے ساتھ نکلی شبیات مدر پردیش کے عمریا کے باندھوگر ٹائگر ریزرو میں انوخہ نظارہ ٹائگر ریزرو میں چڑیا سے ڈرگئی باغین باغین کے ڈر کا ویڈیو بار مدر پردیش کے سیونی میں دو شاوقوں کا ریسکیو بچہ افدل نے جال کی مدد سے دونوں شاوقوں کو پکڑا گاو میں پانی کی تلاش میں باغین کے ساتھ پہنچے دونوں شاوق مدر پردیش کے کن نوج میں کے بعد چپلوں سے پیٹا راستان کے بار میر میں محلہ کے ساتھ مارپیٹ زمین بیواد میں محلہ کے ساتھ مارپیٹ کی گئی ویڈیو ہوا سوشل میڈیا پر بار دلی کے کوویند پوری میں کلسٹر بس میں لگی آگ بیچ سڑک پر جلی کلسٹر بس ہم درد نگر سے نند نگری کے بیچ چلنی تھی بس اتر پردیش میں ہاتھ رس کے انڈسٹریل ایریا میں اچانک سے ہی لگی آگ بڑا حدث سا ٹلاک پر فائر بریگٹ نے کب اپایا اور چلی اخند بھارت میں ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے دلہن کے ٹھنکے پر شادی میں آیا توپان گرمی میں چھوٹ پانی کا ٹوٹا شراب کی لوت گنگو اتری میں چمکا ودیشی جوڑے کا سندھو جی سی بی والی بارات بلڈوزر والا دولہ بریک کے بعد آپ کا سواگت ایزی ہندوستان پر جواری ہے اکھنڈ بھارت اور اب پڑاون انداز میں اکھنڈ بھارت کی وہ خبریں جس پر گوھر کرنا ہر ہندوستانی کے لیے ضرور بھی ہے گینو اپی ماملے میں سپریم کورٹ میں بڑی سنوائی سپریم کورٹ نے سبھی پکشوکاروں کو جاری کیا نوتس یوپی سرکار اور ہندو پکشو کو نوتس سپریم کورٹ نے لور کورٹ کو آدیش دیا کہا شبلنگ کے دعوے والی جگہ کو سسترکشیت کیا جائے شبلنگ کے آس پاس کے ایریا کو سیل کیا جائے سپریم کورٹ نے گینو اپی میں نچولی عدالت کے اس آدیش پر روک لگائی جس میں گینو اپی میں نماز کے لیے ادھیکتم سیما بیس کی گئی تھی سپریم کورٹ نے کا نماز پر روک نہیں لگائی جائے گینو اپی ماملے میں اگلی سنوائی سپریم کورٹ میں گروبار کو گینو اپی پر سپریم کورٹ کے آدیش پر اویسی کا بیان کہا کورٹ کے سپریم کورٹ امید کرتا ہوں سپریم کورٹ نیای کرے گا اویسی نے کہا زلا کورٹ میں نشپکش کاریواہی نہیں ہو رہی مسلم پکش کو بینا سنے جاری ہو رہے غیر قانونی آدیش اویسی نے کہا سروے کرنا اور کورٹ کمیشنر نیوکت کرنا گیر قانونی انیس سو اکیانوے کی قانون کا بیروڈ ہو رہا ہے دیش آگستہ سے نہیں سمیدھان سے چلے گا کورٹ کمیشنر کے اٹھائے جانے کورٹ کمیشنر کے اٹھائے جانے پر اجیمشوہ کا وشال سنگھ پر پلچوار کہا سازیش کے تحت مجھے وشال سنگھ نے ہٹوایا گیانوابی بیوات کے بیچ یو پی کے پورو منتری محسن رزا کا او ایسی پر پلچوار کہا یہ دیش شاکرانتاؤں کا نہیں بلکہ مہاتمہ اور رشی مونیوں کا ہے جب کشمیر کے بارہ بلا میں شراب کے دکان میں آتنکیوں نے کیا گرینیٹ حملہ حملے میں ایک ناغری کی موت تین زخمی سرکشہ بلوں نے آتنکیوں کو کھیرا جی آر اے آئی کی رجل جی انتی سواروں میں پی ام مودی نے لانچ کیا سو دیش کی 5G ٹیس بیٹ کہا 5G ٹیس بیٹ سے دیش کے گورننس میں آئے گا سکھرات مقبتلا ممودی نے کہا 5G ٹیس بیٹ سے گاہو میں پہنچے گی 5G تقنیق گاہو کے بکاس میں نبھائے گی اہم بھومی کا ممبئی میں آئین سورت اور ادھے گری سو دیشی یودپوت لانچ رکشہ منتری راجنہ سنگھ نے دیش کو کیا سمدری رکشہ منتری راجنہ سنگھ نے کہا ہماری سمدری کشمتہ ہوئی اور مضبوط دنیا میں مچھے اتل کتل کے بیٹ سو دیشی آئین سورت اور ادھے گری آتن نربھرتا کی مصار جمو کشمیر کی سرکشہ کی حالات کو لے کر گریم انترالے کی ہائی لیول میٹرنگ LG اور DJP کی موجودگی میں گھاٹی کی کانون روستہ کو لے کر چرچہ پی چی دامبرم کے بیٹے کارتی چی دامبرم کے نال چکانون پر سی بی آئی کا چھاپا چینی ناغریکوں سے پیسے لے کر ویزا ایشو کرانے دو سو کروڑ کی ٹھاگی ماملے میں تیہار جیل میں بند سکیش شندر شیکھر نے 23 اپریل سے دو مہی تک کی بھو کرتال پتنی سے ملنے کی مانگ پر اڑا نویڈا میں سوپر ٹیک ٹوین ٹاور کو گرانے کی سمیہ سیما سپریم کارٹ نے بڑھائی کارٹ نے ٹوین ٹاور گرانے کی لیے 28 اگستک کا دیا سکتے بیلڈنگ گرانے والی گران پنچرائز ادھکاری کا باربالاؤں کے ساتھ ڈانس کٹے ہوئے ویڈیو ہوا وارن نشے میں دھدھو کر لٹائے کولکاتا میں آلیا یونیورسٹی میں چھاتروں کا پردشن کالیج میں آن لائن پر اکشا کروانے کی مانگ کر رہا ہے چھاتر ویرود میں دکھائے پوسٹر کولکاتا ہائی کارٹ نے سی بی آئی کو بنگال کے شکشہ منتری سے پوسٹاچ کی اجازت دی مانتری پر شکشہ شہن پروپیہ میں برسطر کابنیٹ سے باہر کرنے کو کہا ڈلی کے مونڈ کا اگنی کارڈ ماملے میں کوٹ نے تین آروپیوں کی ایک دن کے فلس کا سٹڈی میں بیجرا مونڈ کا اگنی کارڈ میں 27 لوگوں کی موت ہوئی ڈلی کے پالا میں پانی کی سمسیہ دلی میں کانگریس کے سبی راجی پربھاریوں کی بیٹک کانگریس مہا سچے پریانک گاندی بیٹک میں شامل ہوئی اتر بردیش کے آزمگر میں سرمی سنگھ ہتیا کارڈ میں عدالت نے سنایا فیصلہ مافیا کونٹو سنگھ سمیس سات لوگوں کو سنائی عمر کی سزا سرکار سمانگی جانکاری آئیوک کے ریپورٹ کی آنکلن کے باد ہوگا فیصلہ بودھوار یا گرووار کو ہوگی سنوائی بیجوپی کی بڑی بیٹک مانتری سلسی رام سلاوٹ ساہی پہنی کلیکٹر اور نگم کمیشنر کو طلب کیا سیم شیو راج بھی جل سنکت پر نارازگی ظاہیر کر چکے جھارکڑ میں راج سبھا کی ایک سیٹ پر کونگرس نے دعوت ہوگا پردیش ادھیکش نے کہا کونگرس کو سیٹ ملنی چاہیے تیاغ اور سمجھوتے سے چلتا ہے گٹ بند جھارکڑ میں حولڈنگ ٹیکس اور وارٹر ٹیکس میں بڑوتری کے خلاف چار یقصوں کی موت پریکش دینے جا رہے تھے سبھی جھپن میں کونگرس سے بدل کا پیدل مارچ گاندھی سرکل سے نیرو مورتی تک نکالی پدویاتر سی ایم کے ہلوک سمیٹ کا ہی نیتہ موجود رہے دارستان کے اجویر میں بیوائیتہ سے بلاتکار آروکیوں پر دشکرم کے بعد ویڈیو بنا کر بلیک میل کرنے کے بھی آروک پھر اس نے دو یککوں کے خلاف کیس درچ کیا کامیڈین بھارتی سنگھ کی بڑی پریشوانی امرو سر کے بعد جولندر کے آدمپور خانے میں بھی افیاد درچ بال موچ اور داڑی کو لے کر بوادر پڑی کی چوری گھر میں چوری ہوئی مہیلہ کو بندگ بنا کر لاکھوں روپے کی چوری ہوئی مہیلہ کے ساتھ بگماشو نے مارٹین بھی جایپور کے آمیر ون رینج میں لگی بیشن آگ ایک ہیکٹر میں پہلے بگول اور جھاڑیاں جل کر راکھ اتراخن میں آئی آندھی اور توفان نے بھاری تباہی مچوائی ہے سیزن شادیوں کا بھی ہے لیازہ توفان سے شادیوں میں بھی بھاری نقصان ہوا اور ادھر گریٹر نویڈا میں دو لڑکیوں نے آپس میں شادی رہ چالی پریجن کی پتا چلنے پر پریوار والوں نے لاکھ سمجھایا لیکن ایک بھی بات نہ مانی تو پولیس نے جانکار رشتدار کے یہاں دیش دیا گریٹر نویڈا کی دونوں اپنی شادی شدہ زندگی بڑی موت سے بٹا رہی تھی پولیس کے پوشتاش میں دونوں نے بتا آیا کہ انہوں نے دلی ماندر میں شادی کر لی اور جس کے دونوں بہت خوش ہیں حالانکہ پریجن نے ان دونوں کو لق سمجھ آیا لیکن ایک نے بات نہ مانی تو پولیس نے ایک کو اس کے رشتدار کے یہاں سرکشت پھر سے بھیشتی ادھر اترکاشی کے گنگو تری دھام میں ایک ویدیشی جوڑے کی شادی چرشوہ کا وشہ بنی ہو بنامہ کے اس پریمی جوڑے نے ہندو ریتی ریوات کے ساتھ شادی کر کے ہر کسی کو دنگ کر دی اترکاشی کے وشو پریمی جوڑے جوز گونزلین اور ایلیزابیت نے گنگو تری دھام میں شادی کا فیصلہ کیا بھارتی سنسکرتی کے دیوانے اس ویدیشی جوڑے نے ہندو ریتی ریوات سے شادی شادی کے دوران پورے ویدی ویدھان اور بیدک مندر چارن کے ساتھ گونزلین نے دولہن ایلیزابیت کی مانگ میں سندور پھر اور ساتھ پھرے لگائے اس دوران پنڈی جی نے مندر چارن کی آج کل چار دھام یادر اپنی چرم پر گنگو تری دھام میں جوز گونزلین اور ایلیزابیت کی ہندو سرکار کو اتنے زیادہ شردھالوں کے آنے کی امید نہیں تھی اسی لیے اب اتراخن سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ چاردھام یادرہ کو تھوڑا دھیما کیا جائے سرکار 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 دو دن کے ہرٹال پر گئے ان گیہوں ویاپاریوں کا عروب ہے گیہوں نریات کے کارن اچھے بھاو میں کسانوں سے گیہوں خریدا ہے لیکن سرکار نے نریات پر روک لگا کر ہمیں بھاری گھاٹا پہنچانے کا کام کیا ہے گیہوں ویاپاریوں نے صاف کہا گیہوں نریات پر روک کی وجہ سے انہیں پرتیق ونجل چار سو روپے کا گھاٹا ہو رہا ہے امپی کے گیہوں ویاپاریوں کا صاف کہنا ہے کہ ان کا خریدا ہوا مال یا تو بندرگاہ پر اٹھکا ہے یا ٹرانسپورٹنگ کے راستے میں سرکار نے گیہوں کے نریات پر پرتیبند اچانک لگایا ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں دلی کو بڑے جل سنکٹ سے گزرنا پڑے کیونکہ یمنا ندی کا جل ستا تیزی سے گر رہا ہے اور وہ سٹوکتی جا رہی اور اس لئے کہ جوال سرکار نے اپیل کی ہے کہ پانی کو ضرورت کے حساب سے خرچ کریں کیونکہ دلی میں پانی کی کمی اب ہو سکتی ہے دلی میں ایک بار پھر سے جل سنکٹ گہر آ رہا ہے یمنا ندی ستوکتی جا رہی ہے اگر دلی میں برسات نہیں ہوتی یا حدھنی کون بیراز سے پانی یمنا ندی میں نہیں چھوڑا جاتا ہے تو دلی میں جل سنکٹ آ سکتا ہے دلی سرکار کی طرف سے عام آدمی کو صلاح دی جا رہی ہے کہ وہ آوشکتہ کے انسار پانی بھڑ کر رکھے اور پانی کو برباد نہ ہونے دے تو جلدی سے آپ کو بتا دیتے ہیں دلی کے کئین علاقوں میں جل سنکٹ ہے اور چلی آگے بڑھتے ہیں بات چھتیزگر کی کرتے ہیں جہاں پر چھتیزگر کے درگ میں مہلا سرشکتی کرن کی انوخی بھی سال دیکھنے کو ملی ہے یہاں کے ہر گھر میں نام میں مکھیا کے نام کے آگے گھر کی مہلا کا نام لکھا جاتا ہے اور اس گاؤں کی مہلایں خود کو ملے اس سامان سے کافی خوش ہیں درگزلے سے لگے پاتورا گرام پنچائت نے مہلا سرشکتی کرن کی انوخی مثال پیش کی ہے پاتورا میں ہر گھر کے باہر مکھیا کا نام مہلا کے نام پر ہے یہاں کے پنچائت نے تیہ کیا ہے کہ مہلا سرشکتی کرن تب ہی ہوگا جب مہلاوں کے ہاتھ میں ذمہ داری ہوگی مہلاوں کا نام گھر کے باہر لکھا جاتا ہے تاکہ مہلایں آتما نیر بر بنے اور اپنے سوام ہر کاریے کر سکتے مہلایں گھر میں بستوک مکھیا کی بھومکہ آدھا کرتی ہیں لیکن گھر کے سامنے نام پرشو کا ہوتا ہے اس گاؤں میں اس چلنگ کو بطلا اور ہر گھر کے باہر مہلا مکھیا کا نام لکھوا دیا اس ابھیناو پہل کی وجہ سے اس گاؤں کی تاریف اب 36 گھر سے لے کر دلی تپونے رگی ہے پاتورا سمبوتہ ہے دیش کا پہلا گاؤں ہوگا جہاں کی پنچایت میں گھر کے باہر پرش کی جگہ مہلا مکھیا کے نام لکھنے کی شروعات کی ہے پاتورا کی جن سنکھیا 3500 کے قریب ہے اس کے ساتھ ہی یہاں 840 مکان ہے اور ادھر گجرات کے بھاو نگر زلے میں ایک بارات ایسی نکلی جس میں دولہ جس واہن سے شادی کرنے پہنچا وہ چلچہ کا وشے بنا ہوا بلڈوزر اس کے پیچھے ٹریکٹر ساتھ میں بائیک اور اس پر باراتی لیکن دولہ کہاں ہے اس سوال کا جواب اگر آپ بھی تلاش رہے ہیں تو نظر یہاں ڈالیے یہ دیکھئے بلڈوزر پر سوار ہے دولہ راجہ جو چلے ہے اپنی دولہنیا لانے بلڈوزر سے ترسویر بھاو نگر کے جیسر تعلقات انتنیا گاؤں کی ہیں گراصل بیٹے کی شادی کو یادگار بنانے کے لیے داؤن علی بھائی اوڈے جا نے یہ انوکھی پہل کی دولہا نیراج بھائی اوڈے جا اپنی مہنگی کار یا ہاتھی گھوڑا چھوڑ کر جیسی بی سے چلے گئے دولہ کا جیسی بی میں بھارات کا ویڈیو سوشل میڈیا پر اب خوب بارل ہو رہا ہے اور اکھنڈ بھارت میں اب آج کا اتحاس اٹھارہ سو ستاون میں آج ہوئی کے دن بہادر شاہ زفر دویدی کو سوطندر مغل بادشاہ گوشید کیا گیا وہ بھارت میں مغل سامراج کے آخری شہنشاہ اور اردو کے جانے بانے شاید انہوں نے اٹھارہ سو ستاون کا پرتم بھارتی سوطندر اتا سنگرام میں بھارتی سپاہیوں کا نطرت ہو کیا یدھ مہار کے بعد انگریزوں نے انہیں برما بھیج دیا جہاں اٹھارہ سو بانسٹ میں اٹھارہ سو بھارتی ہوئے پندرہ سو چالیز میں آج ہی کے دن کنوچ کا یدھ شیر شہہ سوری اور مغل بادشاہ ہمائیو کے بیچ ہوا تھا اس یدھوں کے بعد بادشاہ ہمائیو بنا راجے کا راجہ تھا اور کابل تتھا کندھار کامران کے ہاتھوں میں تھا کنوچ کے یدھ کے پششاتی ہمائیو کو وہ اپنی راجگردی چھوڑ کر بھاگنا پڑا اور دلی کے ستہ آگلے پانس سال کے لیے شیر شہہ سوری کے آدھکار میں آ دے 1987 میں آج ہی کے دن کرکٹ کے دگن سنیل گاوزکر نے ٹیسٹو کرکٹ کو الویدہ کہا تھا گاوزکر نے 1981 میں اپنا انٹرنیشنل ڈیبیو کیا تھا ٹیسٹو کرکٹ کے 125 میچوں میں گاوزکر نے 10122 رن بنائے ٹیسٹ میں 34 شتک اور ونڈے میں ایک ماتر شتک بنانے والے گاوزکر نے 1987 میں کرکٹ کو الویدہ کہا تھا اکڑھ بھارت میں آج کے لیے فلال اتنا ہی کل پھر سے پی وقت ویانے کے رات 9 بچ کر 54 منٹ پر آپ سے ہوگی ملاقات آپ دیکھتے رہے گے ذہن دوستہ